اس کا تھیم تھا عدل و قسط کہ مجھے سے کم ان لوگوں کے لئے کچھ آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات کہ اس کی آوازات ہے رہی یہ عدل و قسط کا قوسط کیا ہے؟ عدل و قسط یعنی جسٹس، انصاف، نیائے تو جماعت اسلامی ہند یہ محسوس کرتی ہے جماعت کا جو نظب لین ہے آپ جانتے ہیں کہ اقامت دین ہے یہ انبیاء علم السلام کا نظب لین رہا ہے انبیاء علم السلام کا جو مقصد ہے ان کی باسط کا مقصد ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے اقامت دین کے الفاظ میں بیان کیا ہے اور عدل و قسط کے الفاظ میں بیان کیا ہے لقدر صلی اللہ رسولتا بالبینات وانزلنا معاہم الكتاب والمیزان اللہ یقوم الناسو بالقسط کہ انبیاء علم السلام اس لئے محبوس کیے گئے تاکہ دنیا میں عدل اور جسٹس قائم کرے تو عدل اور جسٹس کا پیام یہ اسلام کا ایک اہم مقصد ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ارکان جماعت وہ پورے ملک میں عدل کے پیام کے لئے جدو جہد کریں صرف اپنی لئے نہیں صرف مسلمانوں کے لئے بھی نہیں بلکہ ملک کے تمام انسانوں کو عدل ملے ان کو جسٹس ملے یہ ان کی جدو جہد کا مرکزی نکتا ہو اسی لئے اسی مناسبت سے ملک کے موجودہ حالات کے حوالے سے بھی اور ان کے مستقل مقصد و نزگلین کے حوالے سے بھی اس عنوان کا انتخاب کیا گیا تھا اپنے عدل کی بات یہ ہے حالی عرصہ کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں جنہیں داروں پر رہے ہیں بہت زیادہ اعتباد تھا جن پر رہن پر بھرم تھا ان کے فیصلے خاطر خواہ نہیں ہوئے اور جو ذہن سازی کی جارہی ہے اس لئے یہ بہت کم امکان ہے کہ ہم عدل کا تخاظہ کر سکے اور اسے حاصل کر سکے آپ کا کیا تھا نہیں بات صحیح ہے کہ ملک میں مختلف جمہوری اداروں کا بہت تیزی سے زبال ہو رہا ہے اور یہ بڑی تشویش کی بات ہے اس اجتماع کے قراردادوں میں بھی ہم نے اس کا ذکر کیا ہے اور مختلف جمہوری ادارے اپنی ذمہ داریاں آدھا کریں آزادہ کام کریں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اس کے سلسلے میں ملک کے لوگوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے ساتھی ساتھ ہم یہ بھی محسوس کرتے ہیں اور اس پر بھی کافی زور دیا جا رہا ہے کہ ملک کے جتنے ادارے ہیں وہ برحال رائے عامہ کے آگے مجبور ہوتے ہیں اگر ملک کی رائے عامہ میں بگاڑ پیدا ہو جائے اور اس میں کوئی منفی قیفیت پیدا ہو جائے تو اس کا اثر سارے اداروں پر پڑتا ہے سیاسی اداروں پر بھی پڑتا ہے اور دیگر جو جمہوری ادارے ہیں عدلیہ سمجھ سارے ادارے اس سے متاثر ہوتے ہیں اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ مرلے میں ہندوستان کے مسلمانوں کو سب سے زیادہ اس پر توجہ دینی چاہیے کہ اس ملک کی رائے عامہ میں مضبط تبدیلی آئے پبلک اوپینین پوزیٹیو ڈائریکشن میں بدلے تو جماعت اسلامی ہن نے اسی مناسبت سے اس میقات میں اس فوریئر ٹرم میں اپنا مشن یہ تیئے کیا ہے میقاتی مشن یہ تیئے کیا ہے کہ پبلک اوپینین کو ہم متاثر کرنے کی اور بنانے کی کوشش کریں گے اسلام کے تعلق سے مسلمانوں کے بارے میں جو غلط فرمی آئے وہ دور کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کے رائے میں مضبط تبدیلی آئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس مہم میں ہندوستان کے سارے مسلمانوں کو بڑے بیوانے پر جھٹنے